سابق وزیر اعظم عمران خواہ نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ستمبر کے آخر تک حکومت گرانے کے لیے لانگ مارچ کے آغاز کی تیاریوں کا حکم دے دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس مرتبہ وہ حکومت کے خاتمے کے بغیر اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران نے لندن میں شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات کے بعد اپنے ساتھیوں پر واضح کیا ہے کہ اگر ستمبر میں لانگ مارچ شروع نہ کیا گیا تو پھر جنوری میں الیکشن کا انعقاد کسی صورت ممکن نہیں ہوگا لہٰذا ضروری ہے کہ لانگ مارچ کے ساتھ اسلام آباد میں دھر نہ دیا جائے اور حکومت پر دباؤ ڈال کر نئے انتخابات کی تاریخ حاصل کی جائے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اپنے خلاف زیر سمات کے سو میں ناہلی کا یقین ہے لہٰذا وہ کوئی بڑا فیصلہ آنے سے پہلے اسلام آباد پر یلغار کرنا چاہتے ہیں یاد رہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی لندن ملاقات میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ الیکشن موجودہ حکومت کی آئینی میاد ختم ہونے کے بعد کروائے جائیں گے اور نئے آرمی چیف کی تائناتی پر بھی کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران کی پشت پناہی کرنے والے ریٹائر اور حاضر سرویس اناثر بھی چاہتے ہیں کہ اگلے سال کے آغاز میں نئے الیکشن کا انعقاد ہو جائے عمران خان کی جانب سے نئے آرمی چیف کی تائناتی الیکشن کے بعد نئے حکومت سے کروانے کی تجویز کا مقصد دی یہی ہے کہ آرمی چیف ان کی مرضی کا آئے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر الیکشن جنوری میں ہو جاتے ہیں تو وہ برسر اقتدار آ جائیں گے اور اپنی مرضی کا فوجی سربراہ تائنات کر لیں گے تاہم حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں لہٰذا عمران جیسا مرضی خواب دیکھنا چاہیں انہیں اجازت ہے تاہم ان کی تعبیر اس لیے ممکن نہیں کہ اب وہ وزیر عاظم نہیں بلکہ اپوزیشن میں ہیں اور جلد ہی نا اہلی کے بعد جیل جانے والے ہیں حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ آرمی چیف مزید توسیل لینے کی خواہ نہیں اور نئے فوجی سربراہ کا تقرر نومبر میں ہی پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کے مشورے سے کر دیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ حکومت عمران کی جانب سے آرمی چیف کی تائیناتی کو متنازع بنانے کے بعد اب مزید کسی تنازع میں نہیں علجے گی اور قوی امکان ہے کہ آرمی چیف کا فیصلہ سینیاریٹی کی بنیاد پر کیا جائے گا یاد رہے کہ اقتدار سے نکلنے کے بعد شہباز حکومت کو گرانے اور فوراں نئے الیکشن کرانے کے لیے شروع کی جانے والی تحریک ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائی عمران خان کی ترست احتجاج کی کال دینے کے اعلانات بار بار ہو رہے ہیں مگر ابھی تک کوئی ٹھوس حکمت عملی سامنے نہیں آئی عمران خان نے پچیس اگست کے لیے بھی لانگ مارچ کی کال دے دی تھی جو ناکام ہو گئی اور خان صاحب چھے روز بعد دوبارہ اسلام آباد آنے کا اعلان کر کے بنی گالا ایسے گئے کہ واپس نہیں لوٹے پہلے تو خان صاحب کی ستمبر اکتوبر میں الیکشن کی ڈیمانڈ تھی مگر اب اس سال الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے تو انہوں نے اپنی مطالبات میں ترمیم کر لی ہے اب خان صاحب فوری الیکشن سے الیکشن کے اعلان پر آ گئے ہیں اب وہ عمران نے نئے آرمی چیف کی تقروری پر پھڑا کھڑا کر رکھا ہے اور مسلسل اسے متنازہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لندن میں شہباز شریف نے نواز شریف سے آرمی چیف کی تائناتی پر مشاورت کی تو تحریک انصاف نے واویلہ شروع کر دیا فوری چودری نے یہ موقف اپنایا کہ نواز شریف کے پاس نئے آرمی چیف کی تائناتی کا اخلاقی جواز نہیں اس سے پہلے عمران نے نئے آرمی چیف کی تائناتی کو آئندہ انتخابات تک موقع کرنی کی تجویز پیش کی تھی لیکن حقیقت یہی ہے کہ دستور پاکستان کے مطابق فوج کے سرباہ کی تائناتی وزیر آزم کرتا ہے فوجی ترجمان بابر افتخار پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ آرمی چیف مدت ملازمت میں توسی کے خواہش مند نہیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی واضح کیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کی کوئی تجویز زیر غور نہیں سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران آرمی چیف کی تائناتی پر اس لیے گند ڈال رہے ہیں کہ انہیں اپنی ناہلی کا یقین ہے لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا آرمی چیف آئے اور انہیں بچائے یاد رہے کہ عمران کے خلاف الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسے سنگین کیسز زیر سماعت ہیں جن میں وہ کسی بھی وقت ناہل قرار دیے جا سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران کے خلاف توہین عدالت کا کیس زیر سماعت ہے جبکہ الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ کیسز زیر سماعت ہیں لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس میں انیس ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا جانے کے بعد قبی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں ناہل قرار دے دیا جائے گا الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کیسز کی سماعت کے دوران مسلم ریگ نون کے وکیل خالد ساکھ نے موقف اپنایا کہ ریفرنس میں سوال عمران کی جانب سے تحائف ظاہر نہ کرنے کا تھا عمران نے جواب میں تحائف کا حصول تسلیم کیا ہے عمران نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ تحائف گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے لہٰذا اساسی چھپانے کا الزام ثابت ہو گیا ہے جواب میں عمران خان کے وکیل علی زفرن نے ان کا دفع کرتے ہوئے کہا کہ معمولی چیزوں کو گوشواروں میں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس پر خالد عساق کا کہنا تھا کہ عمران کی جانب سے ظاہر نہ کیے گئے ایک معمولی کف لنگ کی قیمت ستاون لاکھ روپے ہے یاد رہے کہ توشا خانہ ریفرنس میں عمران کے دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ کے گوشواروں کو حوالہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آرٹیکل باسٹ ون ایف کے لیے عدالتی ڈیکلیریشن بھی لازمی ہے علی زفر نے کہا کہ سپیکر کے پاس فیصلہ کرتے وقت کوئی عدالتی ڈیکلیریشن موجود نہیں تھا سپیکر آرٹیکل باسٹ ون ایف کا ریفرنس بھیجنے کا اہل ہی نہیں ہے یہ ایک سیاسی کیس ہے علی زفر نے کہا کہ باسٹ ون ایف کے تحت نہ اہلی کا فیصلہ کرنا عدالتوں کا اختیار ہے کیا کسی عدالت نے ثابت کیا کہ عمران صادق اور امین نہیں الیکشن کمیشن عدالت نہیں بلکہ کمیشن ہے جب تک ہائی کورٹ کی نگرانی نہ ہو تو کوئی ادھارہ عدالت نہیں بن جاتا انہوں نے دلائل دیے کہ الیکشن کمیشن خود کو عدالت قرار نہیں دے سکتا الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں کہ ارکان کی امانداری کا تائین کر سکے سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں علی زفر کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے رکن الیکشن کمیشن پنجاب نے کہا کہ الیکشن کمیشن اگر کر نہیں سکتا تو آئین میں سپیکر کے ریفرنس بھیجنے کی شک کیوں ڈالی گئی اس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کا توشہ خانہ ریفرنس میں ناہلے سے بچنا ممکن نہیں ہے اور وہ اسی لیے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا